آو باللہ میں شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مزدید ناظرین میری آج کی ویڈیو جو ہے وہ ہریسمنٹ کے اوپر ہے مختلف اداروں میں ہماری سوسائٹی کے اندر جو ہریسمنٹ کا انصر بڑھتا جا رہا ہے اور چیزیں سکینڈلائز ہو رہی ہیں لوگوں کو سکینڈلائز کیا جاتا ہے لوگ سکینڈلائز ہو رہے ہیں اور اس کے اوپر ہے اور سکینڈلز کا ڈریکٹ تعلق ہریسمنٹ کے ساتھ بنتا ہے اب یہ حال ہی میں ایک خاتون ہے جنہوں نے پریس کانفرنس کر کے بابر آزم کے اوپر الزام لگایا کہ دس سال سے وہ ان کے ساتھ ریلیشن میں تھی اور جو ہے وہ ان کے ساتھ ہر طرح کے فیزیکل ریلیشن میں رہی ہیں پھر انہوں نے ابورشن بھی کروایا سارا کچھ انہوں نے بیان کیا اب ایک وہ بھیپری ہوئی خاتون تھی اور ایک خاتون کو اگر خودکش حملہ کرنے کی مثال دیکھی جائے تو وہ خاتون تھی اس کے بعد میں ایک اور خاتون کی بھی آپ کو مثال دوں گا کہ انہوں نے اپنے حق کے لیے کیسے خودکش حملہ کیا لیکن بہرحال اس نے تو اپنے حق کے لیے کیا لیکن اس خاتون کی جو بات میں کہا رہا ہوں اللہ جانے کون سچا ہے لیکن اگر چیزوں پر غور کیا جائے تو اس خاتون نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر یہ نہیں کہا کہ بابر آزم نے مجھے آج سے دس سال پہلے اپنے گھر سے کڈنے پیا یا زبردستی ہوا کر کے بگایا وہ کہتی ہے کہ میں اپنے ماں باپ کا گھر اپنی مرضی سے چھوڑ کر آئی پھر وہ فیزیکل ریلیشن میں رہی وہ اپنی مرضی سے رہی بابر آزم نے اس کے ساتھ کسی قسم کی زور زبردستی نہیں کی پھر وہ جو ہے جب پریگنٹ ہوتی ہے تو اس کا آبورشن کرانے کے لیے اس کو ہسپٹل میں لی جایا گیا تو ہسپٹل کے اندر ظاہر ہے زبردستی تو کسی کے ساتھ نہیں ہوتا پھر اس کے علاوہ جب ڈاکومنٹس ہسپٹل کے بنتے ہیں وہ خاتون ڈاکومنٹس دکھاتی ہے جس میں بابر آزم جو ہے اپنا نام اس خاتون کو دیتا ہے اور اپنی تصویر کے ساتھ وہ ڈاکومنٹس وہ وہاں پہ لگتے ہیں اور اس ہسپٹل کے اندر تو ظاہر ہے کہ اس وقت دونوں کے اندر میوچل انڈسٹینڈی اور اعتماد کا رشتہ موجود تھا وہ خاتون بے شک فرط جذبات میں یا اپنی محبت میں یا اپنے انس میں اس بابر آزم پہ اپنی آمدنی کا جو بھی زیادہ چھوٹا تھا بڑا تھا وہ خاتون اس پہ خرچ کرتی رہی اور بابر آزم اس پر سٹرگل کر رہا تھا ایک سٹرگلر تھا تو اس وقت وہ اس خاتون کو استعمال کرتا رہا اور آج وہ کسی موقع پہ جو ہے ایسی جگہ پہ پہنچ چکا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا پاکستان کا نام بن چکا ہے لیکن وہ اس خاتون کو اس طرح سے ڈیل نہیں کر رہا جس طرح اس خاتون نے قربانی دی یہ اس خاتون کا ورزن ہے بارحال سچا کون ہے اللہ ہی جانے ہمارا یہ سوسائٹی جو ہے وہ بلکل ایک میں اس کو یہ کہوں گا کہ یہ میل ڈومینیٹڈ نہیں جہاں عورت کا بس چلتا ہے عورت بھی اپنا حربہ دکھاتی ہے پاکستان کی جیلوں کے اندر بہت خوبصورت نوجوان بہت ہی خوبصورت نوجوان جو ہے وہ بند ہیں جو عورتوں کا شکار ہوئے ہیں اور انہوں نے عورتوں کے ساتھ فیزیکل ریشن قائم کی ہے اور اس کے بعد جب عورتوں نے ان سے جب اپنی ڈیمانڈز کچھ رکھیں تو وہ نہیں پوری کر سکے تو انہوں نے ان کے اوپر زبردستی کازنا کا پرچہ کروا کے انہیں اندر کرا دیا اس پہ ہمارے قانونی داروں کو سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی اس قسم کا انصر ہے جس میں نوجوان بھی ٹرائپ ہو جاتے ہیں تو اس کے اوپر کوئی ایسی قانون سازی کی جائے کہ جو جرم کرنے والا دوسرا برابر کا شریک آدمی ہیں وہ بھی کم سے کم اس جرم کی سزا ضرور پائے ایسا نہ ہو کہ آپ جب اپنے مرضی سے ہوں اور اس میں آپ اس شخص کو استعمال کریں اور استعمال کرنے کے بعد جو ہے آپ کہیں کہ جی میں تو گناہگار نہیں ہوں یہ اکیلہ گناہگار ہے اور ہماری سوسائیٹی میں قانون بھی ایسا ہے اور اوپر سے ساری والی خواتین جو ہیں وہ آ جاتی ہیں اور وہ اس پہ آ کے اتنا واویلہ کرتی ہیں کہ اب جیسے مختارہ مائی کا کیس ہوا مختارہ مائی کے کیس کے پیچھے ایک ہسٹری تھی اب اس ہسٹری میں اللہ جانے کیا بات تھی کہ مختارہ مائی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ممکن ہے کہ ان میں سے کسی کی ماں بہن کے ساتھ ایسا کچھ ہوا اور انہیں ریٹیلیشن میں یہ غلط کام کیا جو کہ غلط ہے قانون کا سہارا لینا چاہیے تھا لیکن ان لوگوں کو بھی اگر انصاف مل جاتا یا وہ بھی انصاف کے دائرے میں رہ کر قانون کو اپروچ کرتے تو یہ کام نہ ہوتا اب حال ہی میں عزیز دوستو ایک فیکٹری کے اندر ایک ادوائیات کی کمپنی کے اندر ایک عالی افسر کو ایک خاتون نے خوب چھترول کی اور وہ چھترول کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ خاتون جو ہے وہ پہلے اس سے پہلے مثلا ایک کمپنی میں کام کر رہی تھی تو وہ حضرت ایک کمپنی میں آئے اور انہوں نے اپنی انا اور زد کا جو ہے سہارا لیتے ہوئے وہاں پہ اس خاتون کے علاوہ کچھ لوگوں کو اور کو بھی فارق کیا کہ یہ بندے جو ہے میں کسی کام کے نہیں ہیں میں ان بندوں کو یہاں پہ نہیں دیکھنا چاہتا مالکان نے انہیں نکال دیا اس میں مالکان کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس بندے کے اوپر جو ہے دیکھا جائے چیک اینڈ بیلنس کی کوئی ایسی سسٹم لگایا جائے کہ نیچے لوگوں کے ساتھ تو زیادتی نہیں ہو رہی الٹی میٹلی اس کا جو رییکشن ہوتا ہے وہ مالک کے کاروبار کو ہی نقصان پہنچاتا ہے تو عزیز دوستو ادھر سے اس نے اس لڑکی کو جو ہے وہاں سے ٹرمنیٹ کروا دیا وہ لڑکی بی کمپنی میں چلی گئی لیکن بعد میں ایک کمپنی کے مالک کو احساس ہوا کہ یہ جو بندہ ہے یہ افسر ہے یہ بندہ ٹھیک نہیں انہوں نے بھی اس کو فارق کر دیا یا اس سے استیفہ لے لیا اس کے بعد جب وہ بی کمپنی میں گیا تو اس سے پہلے وہ لڑکی جو ہے جو ایک کمپنی سے اس نے نکالی تھی وہ بی کمپنی میں اس سے پہلے جاب لے چکی تھی اس نے وہاں آ کر بھی اس خاتون کو جو ہے اس نوجوان لڑکی کو نکال دیا لیکن یہاں پہ آ کر اس نے ریٹیلیشن میں اس کو افسر کے آفس میں گئی اس وقت وہ چائے پی رہا تھا اس کی چائے چھین کے اس کے اوپر گھرا دی اس کے کپڑے گندے کیے اس کو گریبان سے پکڑ کے خوب پٹائی کی اور اس کی خوب چترول کی اور اس کے اندر اس نے اپنی پوری بھراس نکالی اس کی ہم نے ویڈیو بھی دیکھی ہے اور وہ ویڈیو بھی بنی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایسی ویڈیوز کو وائرل ہونا چاہیے تاکہ یہ جو ہمارے ملک کے اندر اداروں کے اندر گندے کلچر کے لوگ جو گس چکے ہیں جو سٹرگلرز کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں ان کو حریس کرتے ہیں ان کے لیے ایک سبق بنے اور ہم اس پہ کام بھی کر رہے ہیں اور الحمدللہ ہم نے اس میں کافیت تک کامیابی بھی آفل کی ہے کہ جن کمپنیوں میں ہم یہ کام کا صدباب کروا سکتے تھے وہاں پہ کوشش کر رہے ہیں اور ہو بھی جائے گا تو یہ جو سٹرگلرز ہیں وہ حریسمنٹ کا شکار ہوتے ہیں اور اس خاتون نے اس کی خوب ٹھکائی کی خوب چھترول کی بارال سب سے پہلے تو میں اس خاتون کو جو ہے ویلڈن کہوں گا کہ اس نے خوب کیا اچھا کیا اس کو ایسا ہی کرنا چاہیے تھا کیونکہ ہم نہیں بدلیں گے تو پاکستان نہیں بدلے گا یہ لوگ ڈومینیٹ کرتے ہیں اداروں کے اندر مالکان کے دماغ ان کے ذہن ان کو سپائل کرتے ہیں لوگوں کے لیے اور اپنے ناجائز انہا کو تسکین پہنچاتے ہیں اور خود بیٹھ کے ناجائز وائد اٹھاتے ہیں تو یہ حریسمنٹ کا کلچر پاکستان کے اداروں کے اندر ہر جگہ موجود ہے خواتین ہیں انہیں ترقی حاصل کرنے کے لیے اپنے افسران کی ناجائز فرمایشیں پوری کرنے پڑتی ہیں ایون کے میل جو ہیں جو سٹرگلرز ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کمپنیاں ان کو حریسمنٹ کرنے کے لیے ڈیفرنٹ قوانین بناتی ہیں اور ان افسران کے کہنے پر ہی بناتی ہیں تو میری یہاں پہ حکام بالا سے اور خاص طور پہ جو منسٹریاں ہیں جو انڈسٹری کی منسٹری ہے ہیلتھ کی منسٹری ہے وہ جو جو انسنت جو ہے جس منسٹری کے انڈر آتی ہے ان میں ایسے قوانین مرتب کروائے جائیں کہ جو ہے وہاں پہ ملازمین کے ساتھ جو ہے نارواج اور سلوک رکھا جاتا ہے اس کا صدباب کیا جا سکے اور اگر ایسا اب قوانین موجود ہیں عدالتیں موجود ہیں لیکن ان کمپنیوں نے لیگل ایڈوائزرز لکھے ہوئے ہیں جو کہ بلکل اللیگل ایڈوائزرز ہیں یہ لاکھوں روپے کی ماد میں انہیں تنخائیں دیتے ہیں اور غریب جو ہے وہ وکیل کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا اور اگر وہ رکھتا بھی ہے تو یہ کمپنیاں اس کے وکیل کو خرید لیتی ہیں اور وہ وکیل کمزور کیس تیار کرتا ہے جس کی وجہ سے ملازمین رہ جاتے ہیں تو اس وقت ہم جو ہے جو ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ معاشرے کے اندر جو کمزوریاں ہیں برائیاں ہیں ان کو بھی ہم پوائنٹ آؤٹ کریں اور ان کی بے ذابت کیوں کو ہم جو ہے لوگوں کے سامنے لائیں تاکہ یہ ملک ایک نیٹ کلین اور بابکار ملک بن سکے ابھی ہم اداروں کے اوپر بہت سی ویڈیوز بنا چکے ہیں لیکن دوستو ہم سوشل میڈیا کے اوپر چونکہ یہ چیزیں لانی ہوتی ہیں ہم اپنی تحقیقات پوری کر کے اور اپنے ثبوت اکٹھے کر کے وہ ویڈیوز لاتے ہیں اور ان میں کافی ساری ویڈیوز تیار ہو چکی ہیں جس میں ڈرگ ریگولیٹری تھائٹی اف پاکستان اور پاکستان کے دیگر ادارے جن کا تعلق فوڈ سے ہے جن کا تعلق آئیلن گیس سے ہے جن کا تعلق پاکستان کے اندر مہنگائی کنٹرول کرنے سے ہے فنانس سے ہے اور اس کے علاوہ جس طرح کی بھی ہر طرح کے ادارے کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں ویڈیوز بن چکی ہیں ایڈٹ ہو چکی ہیں بس اپلوڈ ہونے کی دیر ہے انشاءاللہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو ہم اس طریق کو آگے لے کر چلیں گے نیٹ اینڈ کلین پاکستان دنیا کے سامنے پیش کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا